گائز اگر آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے موبائل پون سے فلائٹ ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ گائز آج کی سوڈی میں آپ کو دکھانے والوں کیسے آپ اپنے پیٹیم ایک آنٹ سے فلائٹ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پیٹیم سے فلائٹ ٹکٹ بک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنا پیٹیم ایک آنٹ اوپن کرنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک پیٹیم ایک آنٹ نہیں بنایا ہے تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گا کمیٹ میں بھی لنک ملے گا اس پہ کلک کر کے آپ کو اپنا پیٹیم ایک آنٹ کر سکتے ہیں پیٹیم ایک آنٹ کرنے کے بعد جیسے آپ اپنے پیٹیم ایک آنٹ کو اوپن کروگے آپ کے سامنے کچھ سے اس طرح کا انڈرپیس ہو جائے گا یہاں سے آپ کو تھوڑا سکرال کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اوپسن دیکھنا ہے ٹکٹ بوکنگ کا اس میں آپ کو ایک اوپسن ملے گا فلائٹ ٹکٹ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ فلائٹ ٹکٹ نہیں ملے گا تو سمپلی آپ کو یہاں پہ اسے سرچ آئیکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے فلائٹ فلائٹ سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو فلائٹ کو اپسن مل جائے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں بتا رہا ہے وان وے اور رون ٹرپ اگر آپ ایک ہی سائٹ سے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے وان وے اگر آپ فلائٹ سے واپس بھی آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے رون ٹرپ اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے فرام آپ کہاں سے جانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی جرنی کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سیٹی کا نام ڈالنا ہے جس سیٹی سے آپ اپنی جرنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے جیسے گئیز یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا جمو کیونکہ میں جمو سے اپنی جرنی سٹارٹ کروں گا اس پہ میں کلک کروں گا جمو ائرپورٹ کہاں تک جانا چاہتے ہیں ملکہ آپ کو کہاں جانا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے ٹو پہ مجھے جانا ہے ڈہلی تو یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا ڈہلی یہاں پہ آئے ڈہلی اندرہ گاندھی ائرپورٹ اس پہ کلک کرنا ہے فرام میں آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کہاں سے جانا ہے توب میں آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹ چوز کرنے ہوگی کس ڈیٹ کو آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں جیسے گئے میں جمہو سے 17 اکٹومبر کو جانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں چوز کروں گا 17 اس کے بعد نیچے آنا ہے سلیکٹ ڈیٹ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو ایک سائٹ سے جانا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو date چوز کرنا ہوگا اگر آپ کو وہاں سے واپس بھی آنا ہوگا فلائٹ میں تو یہاں پہ آپ کو add return پر click کرنا ہے add return پر click کرنے کے بعد آپ واپس کب آنا چاہتے ہیں جیسے گئیز میں یہاں پہ choose کیا کہ میں 17 کو جاؤں گا اور واپس کب آنگا 22 کو مجھے واپس آنا ہے یہاں پہ میں choose کرنا گا 22 اس کے بعد نیچے آنا ہے select date پر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹریولر اینڈ کیبن کلاس بھی کلک کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ دو سال سے کم کا بچہ ہے تو یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے کتنے بچے ہیں یہاں پہ آپ چوز کریں گے نہیں تو آپ یہاں پہ اس کو چھوڑ دیں گے زیرو اگر آپ کے ساتھ دو سال سے بارہ سال تک کوئی بچہ ہے تو یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے کتنے بچے ہیں یہاں پہ آپ اپنے ساب سے چوز کریں گے یہاں پہ میں اس کو زیرو رکھوں گا اس کے بعد یہاں پہ بتا رہے اڈلٹ کتنے ہیں یعنی جو بارہ سال سے زیادہ ہے وہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ آپ اپنے ساب سے چوز کریں گے یہاں سے میں اکیلا جاؤں گا تو یہاں پہ میں نے رکھا اڈلٹ وان اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہے کلاس اکنامی پریمیم اکنامی اور بزنس اکنامی کلاس سب سے سستہ ہوتا ہے اس کے بعد جو پریمیم اکنامی ہوتا ہے یہ اکنامی سے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے بزنس سب سے مہنگا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں رکھوں گا اکنامی اس کے بعد نیچے آنا ہے ڈن پہ کلک کرنا ہے ڈن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ سرچ فلائٹ پہ کلک کرنا ہے اگر گئیز میں سیونٹین کو جہاز میں جاؤں گا تو یہاں پہ مجھے کون سا جہاز ملے گا انڈی کو جہاز سفر میں ایک گینٹہ بیس منٹ لگیں گے اور جہاز کہیں رکے گا نہیں یعنی کہ نان سٹاپ ہے اور واپس کی جہاز میں آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی سب سے چوز کریں گے جیسے گئیز یہاں پہ میں چوز کروں گا سپائیو جیٹ اس کا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ ہوگا ایک گینٹہ پچیس منٹ میں اور کہیں رکے گا نہیں نان سٹاپ ہے تو یہاں پہ میں اسی جہاز میں جانا چاہتا ہوں اور اسی جہاز میں واپس آنا چاہتا ہوں اوکے میں اس پہ اگری ہوں سمپلی آپ کو نیچے آنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سانے فلائٹ کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی یہاں سے آپ تھوڑا سا سکرال کریں گے یہاں پہ تارہ ہے یس آئی وانٹ فری کینسلیشن فار بورٹ ٹرپس ایٹ وان تھوزن فائیو ہنڈڈ ایٹین پرسن یہاں پہ تارہ ہے نو آئی دو ناٹ وانٹو فری کینسلیشن اس میں گئی جگر آپ یس کو اپسن چوز کریں گے اگر آپ اس کے بعد اپنی ٹکٹ کینسل کریں گے اس میں آپ کو ریفنڈ ملے گا یعنی کہ اس میں آپ کو زیادہ ریفنڈ ملے گا لیکن اگر آپ نو وال اپسن چوز کریں گے اس میں آپ کو کم ریفنڈ ملے گا یعنی کہ کم پینسہ آپ کو واپس آئے گا اگر آپ اپنی ٹکٹ کینسل کریں گے اس میں آپ کو کم ریفنڈ ملے گا اس میں آپ کو یاس میں زیادہ ریفنڈ ملے گا مجھے اپنا ٹکٹ کینسل نہیں کرانا ہے تو یہاں پہ میں نو ہی رکھوں گا آپ بھی اگر نو رکھیں گے زیادہ چلے گا اس سے آپ کو پینسہ کم دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پہ بہت سارے آفرز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی کوئی پرومو کوڈ ہے یہاں پہ آپ ڈالیں گے اس میں آپ کو ڈسکونٹ ملتا ہے جیسے گئیز اگر میں یہ والا پرومو کوڈ چوز کروں گا مجھے اس میں ڈسکونٹ ملے گا 567 روپیس اس کے بعد آپ یہاں سے نیچے آئیں گے یہاں پہ مجھے آپ کتنا ایمونٹ دکھا رہا ہے 9765 اوکے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ کو اپنا نام ڈالنے ہوگا اب آپ کو یہاں پہ پیفنجر ریٹیل ڈالنے ہوگی یعنی کہ کون یہاں سے جائے گا فلائٹ میں یہاں پہ آپ ایڈ نیو پیفنجر ریٹیل پہ کلک کریں گے یہاں پہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ڈالنا ہے اس کے بعد شیو جیسے کہ یہاں پہ میں نے اپنا نام ڈالا فرسٹ نیم میں فیصل اور لاسٹ نیم میں احمد اس کے بعد آپ یہاں پہ شیو پی کلک کریں گے شیو پی کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایڈ ہو گیا اس کے بعد نیچے آنا ہے کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اگر گئیز یہاں پہ آپ یہاں سکیور میں ٹریپ چوز کریں گے اس میں آپ کو ایکسرا چارجز دین ہوگا 559 روپیز کا اس میں آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا اگر فلائٹ ڈیلے ہوگی اس میں آپ کو 1500 روپے ملیں گے اگر ٹریپ میزڈ ہوگی اس میں آپ کو 3000 روپے ملیں گے اگر فلائٹ ڈیورجن ہوگا اس میں آپ کو 3000 روپے ملیں گے اگر آپ کا بیک ڈیمیج ہوگا اس میں آپ کو 2000 روپے ملیں گے اگر بیک ڈیلے ہوگا اس میں آپ کو 2000 روپے ملیں گے اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس میں آپ کو 20 لاکھ ملیں گے اگر کنیکشن مس ہوگا اس میں آپ کو 10,000 روپے ملیں گے تو یہاں پہ میں اسکوڑ رکھوں گا No I do not wish to square my trip کیونکہ اس میں مجھے ایکسر چارجز دینا ہوگا 559 روپیز کا تو یہاں پہ میں چوز کروں گا No اس کے بعد یہاں پہ جہاز کے سیٹس آ جائیں گے یہاں پہ جو جمبو والی فلائٹ ہے اس میں پہلے میں سیٹ چوز کروں گا اگر میں یہ والی سیٹ چوز کروں گا اس میں مجھے دینے ہوگا 350 روپیز اگر میں یہ والی سیٹ چوز کروں گا اس میں دینے ہوگا مجھے 99 روپیز اگر یہ والی میں چوز کروں گا اس میں دینے ہوگا مجھے 1.2K یعنی کہ 1200 روپے اس میں فری بھی ہوتے ہیں یہاں پہ میں پہلے فری دونوں گا اگر فری ہوگا یہاں پہ کہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے فری بھی مل گیا یہاں پہ میں فری والا چوز کروں گا یہ والی سیٹ ہے 27B میڈل یہاں پہ میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کو فلائٹ میں میل چاہیے یعنی کہ اگر آپ کو کھانا چاہیے تو یہاں پہ آپ چوز کریں گے کیا کیا آپ کو چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤ تو فلائٹ میں کھانا بہت ہی مہنگا ملتا ہے اس لئے میں اس کو یہاں سے سکپ کروں گا سمپلی یہاں پہ سکپ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دعا رہا ہے ریویو ویور ٹریپ ڈٹیل یہاں پہ آپ نے ابھی تک جتنے بھی ڈٹیل ڈالی یہاں پہ ساری شو ہوگی آپ نیچے آئیں گے پروسیڈ ٹو پی پی کلک کریں گے اب یہاں پہ گئیز آپ کو پی میٹ کرنے ہوگی پی میٹ آپ یہاں پہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیبیٹ کارڈ کریٹ کارڈ بھی اپسن ملتا ہے یو پی آئی کو اپسن ملتا ہے نیٹ بینکنگ کو اپسن ملتا ہے یہ ایم آئی کو اپسن ملتا ہے جیسے گئی جو بینک اکونٹ میرے پی ٹیم اکونٹ کے ساتھ لنک ہے میں اسی اکونٹ سے پی میٹ کرنا چاہتا ہوں سمپلی پی پی کلک کرنا ہے پی پی کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یو پی آئی پین ڈالنا ہوگا اس کے بعد نیچے آنا ہے اس ٹک پہ کلک کرنا ہے پی میٹ کمپلیٹ ہوگی یہاں پہ بکنگ آئی ڈی دکھا رہا ہے اس کو سمپلی نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو ڈالن لوڈ ٹکٹ پہ کلک کرنا ہے آپ اس ٹکٹ کو ڈالن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا ڈالن لوڈ ٹکٹ پہ ڈالن لوڈ ٹکٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نوٹفکیشن میں ٹکٹ ڈالن لوڈ ہو گیا تو یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پیڈیا فائل میں ٹکٹ آ جائے گا اس کو آپ اپنے پاس سیور رکھیں گے اب آپ جب بھی جائیں گے وہاں آپ یہ دکھائیں گے اس کے بعد آپ کا جو سپر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا جو جرنی ہے سٹارٹ ہو جائے گا یہ ٹکٹ پرنٹ کرانا ضروری نہیں ہے آپ اپنے موبائل پھون سے یہ دکھا سکتے ہیں اس طریقے سے گئیز آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے پیٹی ایم اکانٹ سے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی کافی الف لگ ہوگی اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے نیچے کومیٹ سیس میں بتا سکتے ہیں یا آپ مجھے انسٹگرام پہ ڈیم کر سکتے ہیں میرے انسٹگرام ایک اکانٹ کلک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا کوئی بھی سوال ہوگا کوئی بھی کنفیوزن ہوگا آپ مجھے پوچ سکتے ہیں میں آپ کی پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا تو چلے گایز ملتے کرنا یہ ویڈیو کے ساتھ تب تر کے لئے اللہ حافظ